شاگل اب گیا کر اپنے آفس میں بیٹھا ہی تاکہ میز پر پڑے ہوئے کئی رنگوں کی فون سیٹوں میں سے ایک فون سیٹ کی گھنٹی بجھوٹھی تو شاگل نے جون کر فون سیٹوں کی طرف دیکھا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر تیزی سے نیل رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا پاور گرل نے اسے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا اس نے جاتے ہی پرائم نیسٹر صاحب سے بات کر لی تھی اور پرائم نیسٹر نے براہراز شاگل کو کال کر کے پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کے کافرستان آنے کی صورت میں ان کے حلاف کاروائی کرنے کی اجازت دے دی تھی پرائم نیسٹر کی کال آتے ہی شاگل بے حد ہوئی تا اور اب اس کی یہی دعا تے کہ کسی طرح سے پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کافرستان آ جائے تو وہ اس کے حلاف تیز اور برپور کاروائی کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے ہتم کر سکے یس شاگل چیف آف کافرستان سیکرٹ سرویس شاگل نے اپنے مخصوص انداز میں کہا رجیش بول رہا ہوں چیف دوسری طرف سے اس کے نمبر ٹو کی آواز سنائے دی یس راجیش بولو کس لئے فون کیا ہے شاگل نے اسی انداز میں کہا چیف میرے پاس کافرستان میں پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کے داہل ہونے کے اطلاع ہے دوسری طرف سے راجیش نے کہا اور پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کا سن کر شاگل بری طرح سے اشل پڑا پاکیشیہ سیکرٹ سرویس کافرستان پہنچ چکی ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو نانسینس شاگل نے جیختے ہوئے کہا یس چیف میرے پاس حد میں اطلاع ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں موج امارت کے نگرانی کر رہا تھا جس کی بارے میں مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس امارت میں غیر ملکیوں کو آتے جاتے دیکھا گیا ہے میں نے اس امارت کے نگرانی کے لیے اپنے چند ساتھیوں کو تائنات کیا تھا تاکہ وہ اس امارت میں آنے جانے والوں پر نظر رکھ سکیں اور حاصل طور پر ان کی سپیشل کیمرو سے تصاویر بھی حاصل کر سکیں تاکہ پتہ چلے کہ وہاں آنے والے غیر ملکی کون ہیں اور اگر وہ میک اپ میں ہوں تو سپیشل کیمرو سے ان کی اصلی شکلیں دیکھی جا سکیں لیکن اس سلسلے میں مجھے کوئی کامیابی نہیں ملی تھی امارت کے بارے میں میں نے جو معلومات اکٹی کی تھی ان کے مطابق اس امارت کا مالک ایک اکریمی ہے جو دارالحکومت کے ایک رائیڈر نامی کلاب کا بھی مالک ہے ظاہر ہے اس سے ملنے کے لیے اس کی رہائش کا میں غیر ملکی ہی آ سکتے ہیں اس لیے میں نے اطلاعات کو یک سر نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ امارت غیر ملکیوں کی سرگرمیوں کی اماج کا ہے لیکن نہ نہ جانے کیوں میں نے وہاں نگرانے پر معمول افراد کو نہیں ہٹایا تھا وہ بدستور اس امارت کے نگرانے کر رہے تھے اور وہاں آنے جانے والوں کی بدستور سپیشل کیمرو سے تصاویر اتا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے نگرانی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ امارت میں ایک باند بارڈی کی وین داہل ہوئی ہے جس کے فرنڈ پر دو افراد بیٹھے تھے ایک وینڈ ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ دوسرا سائیڈ سیٹ پر تھا میرے ساتھوں ان دون افراد کی تصاویر لے لی پھر جب انہوں نے ان تصاویر کو کمپیوٹر کے ایک حصوصی سافر میں سکین کیا تو انہیں دونوں کی چہرے بدلے ہوئے دکھائی دیئے انہوں نے فوراں وہ تصاویر مجھے ایم ایم ایس کر دی اور ٹیف جب میں نے ان کی چہرے دیکھے تو میں حیران رہ گیا ان میں ایک اعلی امران کی تصویر سے اور دوسری ناٹران کی ہے جو تقریبا ہر کافرستانی مشن میں امران اور اس کی ٹیم کا ساتھ دیتا ہے جس کے ہم نے ابھی حال ہمیں ورلڈ ٹراؤس آرگنائزیشن سے چند اصلی تصویر حاصل گئی تھی راجیش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو شاگل امران اور ناٹران کا سن کر بری طرح سے جونگ پڑا اوہ تو امران اہر کار گافرستان پہنچ کیا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ شاگل نے ہون پیشتے ہوئے پوچھا وہ بند بارڈی وین میں تھے چیف ہو سکتا ہے باقی فراد وین کی پچھلے حصے میں ہو جب امران یہاں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی ٹیم اس کے ساتھ نہ ہو راجیش نے کہا ہم تو کیا وہ اب بھی امران میں موجود ہیں شاگل نے پوچھا یا اس چیف ابھی میرے آدمیوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سب ابھی اندر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی باہر نہیں آیا ہے راجیش نے جواب دیا ٹیک ہے تم فوری طور پر ان کے حلاف ایکشن کی تیاری کرو فور سے کہو کہ وہ اس امارت کو اندھائی حفیہ طریقے سے اپنے گھیرے میں لے لیں اور کسی کو بھی اس امارت سے بہر نہ آنیت دیا جائے اگر کوئی باہر آئے تو اسے یادو زندہ پکر لیا جائے اور اگر وہ مضاہمت کرے تو اسے گولی مار کر حالات کر دیا جائے اور اگر باہر سے کوئی آ کر امارت میں جائے تو اسے نہ روکا جائے ہو سکتا ہے کہ ابھی امران اکیلہ ہی اس امارت میں پہنچا اور اس کے باقی ساتھ اس کے بیچے آ رہے ہی ہوں شاگل نے دیز دیز بولتے ہوئے کہا یس چیف میں نے فورس پہلے ہی تیار کر لی ہیں بس آپ کی حکم کی دیل تھی میں اپنے نکرانی میں وہاں جا کر امران اور اس کی ٹیم کے حلاف آپریشن کروں گا آپ بس مجھے یہ بتا دیں کہ انہیں زندہ گرفتار کرنا ہے یا میں اس امارت کو دبا کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے وہی دفن کردو راجیش نے پوچھا اس کا فیصلہ میں سپارٹ پر آ کر کروں گا تم فورس لے کر وہاں پہنچوں میں خود بھی وہاں رہا ہوں شاگل نے کہا یس چیف یہ زیادہ مناسب رہے گا میں پندرہ منر تک وہاں پہنچ جاؤں گا اور جاتے ہی وہاں کا گھراؤ کر لوں گا تاکہ انہیں کسی طرف سے بھی بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل سکے راجیش نے کہا اوکی جب تم وہاں پہنچ کر امرت کا گھراؤ کر لو تو مجھے کال کر کے بتا دینا میں اسی وقت وہاں آ جاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے شاگل نے کہا یس چیف میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گا راجیش نے کہا اور شاگل نے اوکی کہہ کر رابطہ حتم کر دیا ہم تو پاور گرر ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ہار سرکل کے معاملے میں پاکیشہ سیکرٹ سرویس متحرک ہو سکتی ہیں اور وہ ہار سرکل کو دباہ کرنے کے لیے کابی بھی کافرستان پہنچ سکتی ہیں شاگل نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا لیکن علی امران اور اس کے ساتھ کے کافرستان پہنچے کیسے ہیں میں نے تو ہر دہلے اور ہار جی راستوں کے پاکٹنگ گرار رکھی ہے کہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس کسی راستے سے بھی کافرستان آئے تو مجھے ان کی بارے میں بروقت علم ہو سکے شاگل نے کہا پھر وہ بری طرح سے اچھل پڑا او او اس کا مطلب ہے کہ امران اور اس کے ساتھ ہی ساؤس زون سے کافرستان آئے ہیں جہاں ناٹان کے علاقے میں ہے کافرستان کا ایک بڑا بیس کیم اس کا مطلب ہے کہ بیس کیم کی تباہ ہونے کی مجھے جو ریپورٹ ملی تھی وہ غلط نہیں تھی اس کیم کو تباہ کرنے میں یقیناً امران اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ ہوگا ان کے سوا کوئی اور یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا بیس کیم کو تباہ کر کے وہ راکان اور پلوانگا سے ہوتے ہوئے دھرر حکومت پہنچے ہوں گے شاگل نے اسی انداز میں کہا وہ جو جو سوچتا جا رہا تو اس کا پختہ یقین ہوتا چلا گیا کہ ناٹان بیس کیم کی تباہی میں امران اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ تھا آدھے گھنٹی کے بعد وہ ایک پر پر نیلے فون کی گھنٹی باج اٹھی تو شاگل اپنے ہیالوں سے نکل آیا اور اس نے ہاتھ برہا کر ریسیور اٹھا لیا یس شاگل چیف آف کافرستان سیکرٹ سرویس پیکنگ شاگل نے اپنے محسوس لہجے میں کہا راجش بول رہا ہوں چیف دوسری طرف سے راجش کی آواز سنائے دیئے یس راجش بولو کیا ریپورٹ ہے تمہاری فورس نے اس امارت کو گھیرے میں لے لیا ہے کہ نہیں شاگل نے چونکر کہا یس جیف آمارت مکمل طور پر ہمارے گھیرے میں ہے ان کی پاس امارت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے راجش نے جواب دیا تو اس کے لہجے میں عجیب سی بچہنی اور پریشانی کا انصر ٹپک رہا تھا اگر ان کے پاس بچہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو تمہارے لہجے سے پریشانی اور الجن کیوں ٹپک رہی ہے شاگل نے کہا جو افراد یہاں نکرانے کا رہے تھے ان کی کہنے کے مطابق امارت سے کچھ دیر پہلے دو افراد ایکار میں گئے ہیں میں ان کی وجہ سلجن اور پریشانی کا شکار ہوں راجش نے کہا اور کون تھے وہ دونوں شاگل نے جونگتے ہوئے پوچھا یہی پتہ نہیں چل رہا چیف میری آدمیوں نے ان کی تصاویر لی تھی کیمرو سے ان کی جو تصاویر لی گئی ہیں ان سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں میک اپ پین تھی لیکن ان کی میک اپنا جانے کس قسم گئے تھے کہ کیمرو سے ان کی اصلی شکلیں واضح نہیں ہوئی تھی راجش نے جواب دیا نانسنس تو تمہارے آدمیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان دونوں کے تاقب میں جاتے شاگل نے گھرا کر کہا یس چیف یہ واقعی ان سے ہماکت ہوئی ہے اور کیونکہ میں نے انہیں ایسی کوئی ہدایات نہیں دی تھی اس لئے میری آدمی نے ان کا تاقب نہیں کیا تھا وہ یہی سوچ رہے تھے کہ جو باہر گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جلد واپس آ جائیں لیکن تحال ان کی واپسی نہیں ہوئی راجش نے کہا کیا تمہارے آدمیوں کو ان کے قد کار سے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کون ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ امڈان اور نارٹران ہی ہوں جو نئے میک اپ کر کے وہاں سے نکل گئے ہو شاگل نے اسی لے لہچے میں کہا یس چیف ان کے حیال میں ان دونوں فراد کے قد کار وہی تھے جن کی انہوں نے مجھے تصاویر بھیجی تھی راجش نے ڈرتے ڈرتے کہا تو شاگل گھر آ کر رہ گیا میری سیکٹر سرویس میں نہ جانے کہاں کہاں سے نانسینس قسم کے لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں جو ٹھیک سے اپنا کام بھی نہیں کر سکتے اگر وہ دونوں وہاں سے نکل جوکے ہیں تو پھر تم وہاں فورس لے کر جھک بارنے کے لیے گئے ہو نانسینس شاگل نے گریشتے ہوئے کہا سوری چیف وہ وہ راجشتے ہکلا دے ہوئے کہا کیا میں میں وہ وہ لگا رکی ہیں نانسینس سیدھی طرح بات کرو اور بتاؤ کہ اس امارت میں آپ کون ہیں جس کے لیے تم نے اس امارت کا گھراؤ کیا ہے شاگل نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا ہم ابھی امارت میں داہل نہیں ہوئے ہیں چیف آپ نے کہا تھا کہ آپ جب آئیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم امارت میں داہل ہونا ہے یا پھر اس امارت کو تباہ کرنا ہے اس لئے میں آپ کے انتظار میں رکا ہوا راجشت نے اسی طرح سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اگر امڈان اور ناٹران وہاں سے نگل چکے ہیں تو میں یہاں گاس کٹنے کے لیے آؤں گا نانسینس شاگل نے اسی طرح گھرا کر کہا یہ سر اوہ میرا مطلب ہے نو چیف وہ میں میں راجشت نے ایک بار پھر بکلاتے ہوئے کہا پھر وہی بات یہ میں میں اور وہ وہ کیوں کر رہی ہو نانسینس کیا تم چاہتے ہو کہ میں وہاں اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں شوٹ کر دوں شاگل نے گھرا کر کہا ننن نو چیف آپ حکم کریں کہ ہمیں اس امارت کو میزائلوں سے اڑا دوں راجش نے ہوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا پھر نانسینس والی بات راجش تم اپنے ہماکتوں سے کب آز آگے اگر امڈان اور ناٹران وہاں نہیں ہے تو پھر تمہیں اس امارت کو میزائلوں سے اڑانے کا کیا فائدہ ہوگا بولو جواب دو ہے کوئی فائدہ شاگل نے چیختے ہوئے کہا نن نن نو چیف کوئی فائدہ نہیں ہے راجش نے ہکلاہت بھرے لہجے میں کہا پھر اس امارت کو میزائلوں سے اڑانے کی بات کیوں کر رہی ہو نانسینس شاگل نے پھار کھانے والے لہجے میں کہا تو کیا میں ان کی واپسے کا انتظار کروں راجش نے ڈرتے ڈرتے پوچھا وہ امڈان ہے تم جیسا نانسینس نہیں کہ تمہاری فورس کی موجودکی میں وہ واپس آئے گا تم اسے لاکھت کو چھپاؤ گے تب اسے پتا چل جائے گا کہ امارت کافرستان سیکر سرویس کی گھیری میں ہے نانسینس شاگل نے گرا کر کہا پھر میں کیا کرو چیف آپ بھی بتا دیا آپ جینئس ہیں اس معاملے میں آپ ہی میٹ پہ اہترین رہنمائی کر سکتے ہیں راجش سے اور کچھ نہ بند پڑا تو اس نے شاگل کی خشامت کرتے ہوئے کہا اکل کے اندے اگر امران اور نٹران وہاں نہیں ہیں تو پھر تم امارت میں پاور گیس بمپنگ دور امارت میں موجود تمام افراد کو بے ہوش کرد اور فورس لے کر امارت میں گھس جاؤ اگر امران اپنے ساتھ ساتھ لائے ہے تو وہ تمہارے کابو میں آ جائیں گے ان تمام افراد کو بان کر اور بند بارکی ٹرک میں ڈال کر ہیڈکوارٹر لیانا جب امران کو معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کو کافرستان سیکر سرویس نے اٹھا لیا ہے تو وہ انہیں چھڑانے کے لئے ہیڈکوارٹر ضرور آئے گا ہم اسے وہاں آسانی سے اپنے گرفت میں لے سکتے ہیں اگر تمہیں اس امارت میں کوئی نہ ملے تو تم اپنے آدموں کے ساتھ اس امارت میں چھپ کر بیٹھ جانا اور باہر موجود فورس کو پیچھے ہٹا دینا تاکہ امران اور ناٹران جب وہاں آئے تو انہیں میدان صاف نظر آئے وہ جیسے ہی امارت میں داہل ہوں تم فورس کے ساتھ اس پر دھاویٰ بول دینا آیا تم میں کچھ اکل ہے یا نہیں نانسنس چاگل نے مسلسل بول دے ہوئے کہا اگر ہم ان کی غیر موجودگی میں امارت پر قبضہ کر لیں تو پھر ان کے واپس آتے ہی ہم ان پر دھاویٰ بول سکتے ہیں ان کے گمبان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ٹکانے پر کافرستان سیکریٹ سرویس موجود ہے ورلڈ انڈ چیف میں نے سچ کہا تھا واقعی جینئس ہیں بہت جینئس راجیش نے ہوش ہو کر شاگل کی تعریف میں قلابیں ملاتے ہوئے کہا تو شاگل کی گردہ نہ کر گئی آپ جو کرنا ہے جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ امران انٹی کے ساتھ آئے اور وہاں فورس کو دیکھ کر واپس چلا جائے شاگل نے کہا ییس چیف اس امارت پر قبضہ کر کے جلدی آپ سے رابطہ کرتا ہوں راجیش نے کہا تو شاگل نے اوکے کہہ کر رابطہ ہتم کر دیا نانسیس ہر بار انہیں مجھے ہی بتانا پڑتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے ان میں اقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے شاگل نے سجھ رکھتے ہوئے کہا پھر بیس منٹ کے بعد وہ دوبارہ نیلے فون کی گھنٹی باجوٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یہ شاگل نے بڑے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا راجیش پول رہا ہوں چیف ایک ہوش شبری ہے دوسری طرف سے راجیش کی اندھائے مسرد بڑی آواز سنائی دی تمہید مت پاندھو نانسیس پولو کیا ہوش شبری ہے شاگل نے مو بنا کر کہا میں نے امارت پر ایم پاور گیس کی کیپسول فائر کیے تھے جس سے نکلنے والی گیس تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کی ذات میں آنے والا ہر شخص فوراں بے ہوش ہو جاتا ہے گیس کیپسول فائر کرتے ہی میں فورس لے کر امارت میں گھس گیا تھا امارت کی تلاشی کی دوران وہاں سے دس افراد بے ہوش پڑے ہوئے ملے ہیں جن میں تین عورتیں ہیں اور باقی سب مرد میں نے ان سب کو فوراں گرفتار کرا لیا تھا پھر جب میں نے ان کی سپیشل کیمرے سے تصاویر لی تو ان کے اصل چہرے فوراں ہی میرے سامنے آگئے ان میں چے افراد ہیں جن میں تین عورتیں ہیں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے میں امران باقی افراد ہیں راجش نے کہا تو شاگل کے آنکھے چمکو ٹھیک کہ ان میں امران اور ناٹران بھی موجود ہیں شاگل نے بھی چینی کے عالم میں پوچھا نوجیف باہر جانے والے دونوں افراد امران اور ناٹران تھے کیونکہ ان میں وہ دونوں ہی موجود نہیں ہیں راجش نے کہا اوکی ٹھیک ہے تم انہیں فوراں باڈی والے ٹرک میں ڈال اور ہیڈکوٹر لیاو اپنے چند آدمیوں کو بھی اس امران میں ہی رہنے دو تھا کہ امران اور ناٹران آئیں تو انہیں بھی بھکڑا جا سکے اگر وہ نہ آئے تو پھر انہیں اپنے ساتھیوں کو مجھ سے چھڑانے کے لیے تو یہاں آنا ہی پڑے گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح سے مجھ سے اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے جاتے ہیں شاگل نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا یس چیف میں نے پہلے ہی انہیں بند باڈی کے ایک ٹرک میں بند کر دیا ہے میں انہیں لے کر ہدا رہا ہوں راجش نے کہا اوکی جل سے جل پہنچو امران نہیں تو اس کے ساتھ ہی صحیح یہاں پہنچتے ہی میں ان سب کو اپنے ہاتھوں سے گولیاں مار دوں گا تم نے ان کی چہرے دیکھ لئے ہیں اس لئے آپ مجھے انہیں ہوش ملا کر یہ کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون ہے شاگل نے کہا یس چیف راجش نے کہا تو شاگل نے اوکی کہا اور اسے پر کرڑل پر رکھ دیا اب اس کی چہرے پر فتح مندی کی چمک دکھائی دے رہی تھی امران کی چہرے پر اس وقت شدید بیچانی اور پریشانی کے تاثرات دکھائی دے رہی تھی اس رہائش کا سے کافی فاصلے پر ایک دوسری امرت میں موجود تھا یہ امرت ڈبل سٹوری تھی جس کی چاہت اتنی انچی تھی کہ وہ دوربین کے مدد سے اس امرت کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا جس میں اس کے ساتھ ہی موجود تھے امران کی آنکھوں پر دوربین لگی ہوئی تھی اور وہ مسلسل امرت کے گل پہلے ہوئی کافرستانی سیکرٹ سرویس کی فورس کو چیک کر رہا تھا جو انتہائی احتیاط کے ساتھ امرت کو اپنے گھیرے میں لے رہے تھے وہ ناٹران کے ساتھ جی ضروری کام سے گیا تھا اس کام کے پورا ہوتے ہی وہ ناٹران کے ساتھ واپس آ رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ سڑک پر آیا جہاں وہ امرت موجود تھی جس میں اس کے ساتھ ہی آرام کر رہے تھے اسے وہاں کافرستانی سیکرٹ سرویس کی جیپیں دکھائی دی ناٹران نے ان جیپوں کو دیکھ کر فوراں کار دوسری سڑک کی طرف کمالی تھی اور پھر اس نے کار رو کر جب دوسری طرف جا کر جائزہ لیا تو اسے جلد علم ہو گیا کہ کافرستانی سیکرٹ سرویس کی فورس اسی امرت کو گھی رہی ہیں جس میں اس کے اور اس کے ساتھ ہی موجود تھے اس نے واپس آ کر امران کو بتایا تو امران بھی بچین ہو کر رہ گیا ناٹران امران کو لے کر دوسری طرف موجود ایک اور رہائشکہ میں آ گیا اور پھر امران کو وہ چھت پر لے کر آئے جہاں سے وہ دوسری امرت کو دیکھ سکے دوسری امرت کو فورس کے گھیرے میں دیکھ کر امران نے فوری طور پر ٹرانسپیٹر پر جولیا سے بات کی تھی اور اسے اپنے ہاتھیوں سمیت فورا نے اس امرت کو چھوڑنے کا کہا اس امرت کے نیچے ایک خفیہ سرنگ تھی جہاں سے وہ اس جگہ پہنچ سکتے تھے جہاں امران ناٹران کی ساتھ موجود تھا امران جھت پر ان سب کی بچینی سے آنے کا انتظار کر رہا اور بار بار دور بین آنگوں سے لگا کر اس امرت کا جائزہ لے رہا تھا جسے چاروں طرف سے کافرستانی سیکرٹ سرویس نے گھیر لیا تھا اسے لمحے ناٹران سیڑیاں چلتا ہوا تیزی سے اوپر آگے اس کے ہاتھوں میں کافی کے دو مک تھے امران سہاں میں کافی بنا لیا ہوں امران نے کہا تو امران نے دور بین آنگوں سے ہٹائی اور اس کے طرف دیکھنے نگا ٹھیک ہے میری کافی سامنے میں اس پر رکھ تو میں آرام سے پی لوں گا امران نے کہا آپ پریشان نہ ہوں میں نے مسٹولیہ کو جی سفیہ راستے کا بتایا ہے وہ بہت سیف ہے اگر مسٹولیہ اپتسادیوں کے حملہ سرنگ میں آ جائیں تو پھر ان کے لیے کوئی حطرہ نہیں ہوگا غافرستان سیکرٹ سرویس کی فورس اگر امران کو میزائل اور بموں سے بھی اڑھا دے گی تب بھی وہ سرنگ میں حفوظ رہے گی اور وہ سب امران سے یہاں پہنچ جائیں گے ناٹران نے امران کی بیچینی دیکھ کر اسے دلاثہ دیتے ہوئے کہا ایسا تب ہی ہوگا نا جب اس رنگ میں داہل ہو جائیں گے اگر شاگل اور اس کی فورس نے فورس نے فورن اس امران پر حملہ کر دیا تو پھر وہ کیا سب بچ سکیں گے امران نے کہا جی ہاں اس امران کو بھی شاگل اور اس کے ساتھ نقصہ نہیں پہنچا سکیں گے ناٹران نے کنان پر لہجے میں کہا تو امران حیرس سے اس کی شکل دیکھنے لگا کیا مطلب کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ امران بام او ایس میزائل پروف ہے امران نے پوچھا جی ہاں میں نے مسٹولیا سے بات کرنے سے پہلے اپنے ساتھی صادق سے بات کی تھی میں نے اس امران کے تمام حفاظتی انتظامات آن کرنے کا حکم دیا تھا امران میں خصوصی سسٹم لگا ہوا ہے جس سے امران کے اندر اور باہر ایک ایسی ریز پھیل جاتی ہیں جس پر نہ تو کسی بام کے بلاسٹ ہونے سے پہلے نقصان ہوتا ہے اور نہ میزائل بلاسٹ ہونے سے ایسا سسٹم پہلے سے ہی ہون تھا لیکن میں نے صادق سے کہہ کر ڈبل سسٹم ہون کرا دیا ہے اب اگر شاگل اس امران پر ایٹم بام بھی گرا دے تب یہ امران پر کوئی اثر نہیں ہوگا ناٹران نے کہا تو امران ایک زویر سانس لے کر رہ گیا یہ بات تم پہلے ہی بتا دیتے تو مجھے اس قدر بیچین اور پریشان تو نہ ہونا پڑتا میں ہام ہا بیچین اور پریشانی میں اپنا دو لیٹر ہون ہوش کر چکا ہوں امران نے کہا تو ناٹران بے اختیار ہست پڑا آپ کو اپنے ساتھیوں کی بے حد فکر تھی اس لئے آپ ان کے لئے پریشان ہو رہے تھے ناٹران نے کہا کسی اور کی مجھے فکر نہیں ہے بس تمہاری بھابی کا حیال تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا امران نے کہا آپ کہہ تو دیتے ہیں لیکن کبھی کسی کو میری بھابی بناتے نہیں ناٹران نے ہستے ہوئے کہا میرے حیال میں آپ مسٹولیا کی بات کر رہے ہیں ناٹران نے امران کے طرف پور سے دیکھتے ہوئے کہا اس حیال کو اپنے تکھی محدود رکھنا اگر رکیبی روسفیت کو تمہارے حیال کا پتہ چل گیا تو پھر وہ نہ تمہیں چھوڑے گا نہ مجھے امران نے بڑے رازدانہ لہجے میں کہا رکیبی روسفیت یہ کون ہے ناٹران نے حیرت بڑے لہجے میں کہا وہ جو کہ امران جولیو اور تنویر کے لئے ٹرائنگل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس لئے وہ حیران ہو رہا تھا ایک ہی تو ہے جو نفتی بارات تکان لے کے لئے راضی ہے نہ میری بارات سجنے دیتا ہے امران نے کراہ کر کہا پتہ تو نہیں لیکن آپ کے ساتھوں کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں میں نے کئی بار سنا بھی ہے کہ آپ رکیبی روسفیت اکثر تنویر کو ہی کہتی ہیں شاید ناٹران نے کہا اور اس کے سوا کون ہو سکتا ہے رکیبی روسفیت امران نے کہا تو ناٹران ایک پر پر حس پڑا چھت کے کنارے کی طرف بڑھ گیا ارے یہ کیا ناچانک ناٹران نے بری درہ سے اچھلتے ہوئے کہا امران جو ہموشی سے کافی کے زیب لے رہا تھا ناٹران کی بات سن کرو چل پڑا کیا ہوا امران نے پوچھا لگتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو پکڑ لیا ہے ناٹران نے تشویش پر لہجے میں کہا تو امران نے کافی کا مگ میں اس پر ایک اور ایک چٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پرلٹ کر تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں ناٹران کھڑا تھا مجھے دو ٹیلسکوپ امران نے کہا تو ناٹران نے ٹیلسکوپ اسے تیزی امران نے ٹیلسکوپ آنکھوں سے لگائی اور دوسری امارت کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا جہاں اس کے ساتھ ہی موجود تھے ٹیلسکوپ پر دوسری امارت کا منظر دیکھ کر اس نے بے اختیار ہونڈ بیچ لی امارت کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور اندر سے کافرستانی سیکرر سروس کے ہلکار گاندو پر چند افراد کو اٹھائے باہر نکل رہے تھے ان کے گاندو پر موجود افراد بے ہوش دکھائی دے رہے تھے امران نے دوربین سے جب فوکس لے کر ان بے ہوش افراد کو دیکھا تو وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا وہ واقعی اس کے ساتھی ہی تھے گیٹ کے پاس ایک بڑا اور باند باڈی والا ٹرک موجود تھا جس کا اکمی حصہ کھلا ہوا تھا اور ہلکار اس کی بے ہوش ساتھیوں کو لے کر اسے ٹرک کے طرف بڑھ رہے تھے ہم دکتا ہے کافرستانی سیکرر سروس نے امارت پر بے ہوشی کی بوم پھنگ کے تھے ایسے بوم جنگی پڑتے ہی ہمارے ساتھی بے ہوش ہو گئے تھے اور اب وہ انہیں نکال کر باہر موجود ایک باند باڈی والے ٹرک میں لے کر جا رہی ہیں ناٹران نے کہا ہاں اور میرے ساتھیوں کو بروقت وہاں سے نکل لیں گا موقع نہیں مل سکا تھا میں کافی پی نے تمہارے طرف آگیا اتنی دیر میں فورس نے ہمارت میں بوم پھنگ دی اماران نے ہونڈ بیچتے ہوئے کہا آپ شاید ہی ہمارے ساتھیوں کو ہیڈ کوارٹر لے جائیں گے ناٹران نے کہا ظاہر ہے اس کے سوا شاگل انہیں کہاں لے جا سکتا ہے اماران نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہر کافرستاری فورس یہاں پہنچی کیسے میرا ٹھکانا تو بہت محفوظ تھا ناٹران نے کہا ہم ایک بیس کیم تباہ کر کے یہاں پہنچے تھے اور مسلسل ایک باند باڈی والی وین میں سفر کرتے رہے تھے ہو سکتا ہے کسی مقام پر ہمیں چیک کر لیا گیا اور کسی طریقے سے ہمیں مسلسل فالو کیا جاتا رہا ہو اماران نے کہا ہاں یہ ممکن ہے بہرحال اب کیا کرنا ہے ناٹران نے پوچھا ہمیں انہیں روک نہ ہوگا اگر شاگل انہیں ہیڈ کوارٹر لے گیا جبکہ ہم یہاں ایک رسکی مشن پر آئے ہیں جس کے لئے ہمارے پاس وقت بھی حد کم ہے میں نہیں چاہتا کہ ہم دوسرے معاملات میں فز جائیں اور رسل مشن سے ہر جائے دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے اماران نے کہا تب ہمیں پھر انہیں راستے میں کہیں حملہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان سے اپنے ساتھ ہی چھوڑا سکے ناٹران نے کہا اس کے سوا کوئی جارہ نہیں ہے اماران نے کہا اماران نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فورس کے کئی جوان امارت کے اندر چلے گئے اور انہوں نے اندر چاہتے ہی امارت کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اس کے اماران کے ساتھوں کو لے جانے والا ٹرک اور کافرستانی فورس کی جی پی مین راستے کی طرف جانے کے بجائے دوسری طرح کی طرف مڑ گئی تھی جو مارت کی اکپی سیم سے جاتی تھی یہ اکپی راستے سے کیوں جا رہی ہیں اماران نے حیرت پر یہ انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اکپی راستے سے حملہ کر کے ان سبتے ساتھیں چھڑانے کی کوشش نہ کریں اماران نے کہا شاید ایسا ہی ہو ناٹران نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ دریائے کاربان کے پل کو کروس کر کے ہی مین سڑک پر جائیں گے اماران نے انکھوں سے دوربین ہڈاتے ہوئے کہا جی ہاں اس پل کے سیوار کوئی راستہ رہی ہے جہاں سے گزر کر یہ مین سڑک اور پھر ہیڈکوارٹر کی طرف جانے والے راستے کی طرف جائے ناٹران نے کہا دریائے کاربان کا پل یہاں سے کتنے فاصلے پر ہیں اماران نے سوچتے والے انداز میں پوچھا چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے ناٹران نے جواب دیا کیا پل کی طرف جانے کا کوئی اور راستہ ہے اماران نے پوچھا اکمی سڑک کی طرف کئی ایسے راستے ہیں جو مختلف اطراف سے نکلتے ہیں لیکن سب کے سب اس پل کی طرف ہی جاتے ہیں ناٹران نے کہا پل پر رش ہوتا ہے اماران نے پوچھا نہیں پل پر رش نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے چونکہ شہر جانے کے لیے کافی طویل راستہ ہے اس لئے بہت کم لوگ ہی اس راستے سے جاتے ہیں البتہ دوسری علاقوں سے آنے والے افراد اس پل سے ہی گزر کر مین سڑک کی طرف جاتے ہیں یا پھر اس طرف آتے ہیں جہاں ہم موجود ہیں ناٹران نے کہا تو پھر آؤ ہمیں ان سے پہلے پل پر پوچھنا ہے وہی ہم ان سے اپنے ساتھیوں کو چھڑائیں گے اماران نے کہا چلے ناٹران نے بغیر کی جوزر کے کہا دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑے اور تیزی سے سیڑھی آتر کر نیچے آگئے باہر نکلنے سے پہلے ناٹران اماران کو امارت کے خفیہ سٹور روم میں لے گیا جہاں اسلحہ موجود تھا اماران اور ناٹران نے وہاں سے محسوس اسلحہ اٹھایا پھر دونوں تیزی سے باہر آگئے کچھ دیر میں وہ دونے کار میں سوار ہو کر اماران سے نکلے جا رہے تھے درائنگ سیڑ پر ناٹران سنبھال جکا تھا جبکہ اماران سائٹ سیڑ پر بیٹھ چکا تھا ڈبل سیلنڈر والی کار ان تھائی تیز رفتاری سے مختلف راستوں پر دوڑ رہی تھی چار کلومیٹر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا لیکن جو کہ وہ مختلف گلیوں اور بازاروں سے ہوتے ہوئے آئے تھے اس لئے انہیں کاربان دریا کے پل تک موشنے میں پندرہ منٹ لگ گئے تھے پل پر واقعی قدو کا گاڑیاں ہی دکھائی دے رہی تھی ناٹران کاربول پر لائے تو پل پر کافرستانی سیکرٹ سرویس کی فورس کا کاربان نہ پا کر اماران نے اتمنان کا تحویل سانس لیا کہاں رکنا ہے ناٹران نے پوچھا اب یہیں رکو کافرستان فورس جب یہاں آئے گی تو ان کے آتے ہی ہم آگے بڑھ جائیں گے ہم ان کے کاربان سے آگے رہیں گے تاکہ موقع ملتے ہی ہم ان پر حملہ کر سکیں شروع ہو گیا ان جیپوں سے پانسو کلومیٹر کا فاصلہ رکھو تاکہ انہیں شک نہ ہو کہ ہم ان پر نظر رکھ رہے ہیں اماران نے بیک ملر سے جیپوں کو پل پر چڑھتے دیکھ کر کہا تو ناٹران نے اس بات میں سر ہلا دیا اس نے کاربی رفتار کے درے بڑھا دی اماران کی نظرے بدستور بیک ملر سے پل پر آنے والی جیپوں پر جمع ہوئی تھی پانچ جیپوں کے بعد بند بارڈی والا ٹرک بھی پل پر آ گیا جو ان سے کافی فاصلے پر تھی ان کی کار اب پل کے سینٹر میں آ گئی تھی پل چونکہ پرانا تھا اور سال ہوردہ تھا اس لئے ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس سے تیز سورہ جیپ آفازیں نکل رہی تھی جیسے بہت سے بھوت مل کر چیہ رہے ہوں بس ٹھیک ہے روک تو کار اور اسے موڑ کر اس کرو جیپوں کی طرف کر دے اماران نے کہا تو ناٹران نے کار سائیڈ میں کر کے سپیرنگ بجلی کسی تیزی سے گھما دیا کار کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومی اس تیزی سے کار گھومنے کی وجہ سے پل بری طرح سے ہل کر رہ گیا تھا جیسے ہی ناٹران نے کار گھومائے اماران نے برک رفتاری سے جیپ سے منی میزائل گن نکالی اور ہاتھ کار کے کھرکی سے باہر نکال لیا کھرکی سے باہر کار نکالتے ہی اس نے سامنے سے آتے ہوئی ایک جیپ کا نشانہ لیا اور منی میزائل گن کا بٹن ٹریس کر دیا منی میزائل گن سے اس کار جیسا میزائل نکلا اور شولے چھوڑتا ہوا بجلی کسی تیزی سے جیپ کی طرف بڑھ گیا جیپ کا فاصلہ جو کہ پاس سو میٹر کا تھا اسی لئے پانچ جیپوں کے ڈرائیوروں نے شولے برساتا میزائل اپنے طرف آتے دیکھ لیا تھا میزائل دیکھتے ہی ان سب نے بڑے بکلائے ہوئے انداز میں جیپوں کے سٹیرنگ گھما دیا جس کے نتیجے ہوا میں اچھلتے اور سائٹ میں موجود پل کے پلر کی طرف بڑھتے دیکھا دوسرے لمحے ایک پلر سے ٹکرا کر انہیں دھوڑتا ہوا دریاں میں گلتا نظر آ گیا